کسی کو گھر لینا ہے اپنا گھر کوئی بنانا ہے تو اسے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آس پاس کوئی مسجد ہو جہاں پر پانچ وقت کی نمازیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی کالونی میں یا کسی ایسی جگہ گھر لے لیتا ہے جو ظاہری طور پر بڑا اچھا ہو لیکن قریب میں کوئی مسجد نہیں ہوتی اب وہ یہ کہتا ہے کہ جا کے ہم نماز باجمات پڑھ لیں گے جن لوگوں کے گھر مسجدوں سے دور ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی ذرا اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں کہ آہستہ آہستہ ان کی باجمات نماز کیسے چھوٹتی جاتی ہے کیسے اپنے دین کو انہیں خطرے میں ڈالا کیسے انہوں نے اپنے دین کو خطرے میں ڈالا دنیا کا سب سے بہترین عمل دین کی بنیاد نماز نماز کے مسئلے میں کیسے وہ فتنے کا شکار ہو گئے اگر وہی مسجد کے قریب ہوتے ازان کان میں پڑھتی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے تو یقیناً دل میں جذبہ پیدا ہوتا جاتے نماز کو نماز باجمات ادا کرتے لیکن دین کو خطرے میں ڈال کر کے دنیا کی خاطر یا کسی اور خاطر دور دراز جگہ پر اپنے گھر کو بسا لینا پھر آہستہ آہستہ نماز کی پابندی چھوڑتے جانا یہ دین کو بہت بڑے خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے نبی کریم علیہ السلام نے بہت زیادہ دور قریوں میں جانے سے جا کر رہنے سے منع کیا کہ جا کر کوئی قریے میں نہ رہے اس کی جو اس کی جو اسباب علماء نے لکھے ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی جماعت سے نماز نہیں ہوگی اگر دور جا کر کے رہے گا اس کی جمعہ نہیں ہوگی اگر وہ دور جا کر کے رہے گا یا اسی طریقے سے کوئی بندہ اپنی دکان کھولتا ہے پتا ہے کہ بازو شراب کی دکان ہے بازو سگریٹ کی دکان ہے بازو گانے والوں کی دکان ہے سیڈیز بیچنے والوں کی دکان ہے اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا مجھے اپنے کام سے لینا دینا ہے مجھے آزو بازو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن دیکھیں جب وہ دکان کھول دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر عادتیں بگنڈی شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ ہو سکتا وہ پان بیڑی شروع کر دے سگریٹ شروع کر دے یا پھر کئی قسم کی بیماریاں اس کے اندر آ جائیں کئی قسم کی برائیاں اس کے اندر آ جائیں یعنی کئی برائیاں ایسی ہیں کم از کم گانا بجانا گانے کو سن کر کے ایک دم حلکہ لے لینا کئی ایسے مسائل ہیں میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں آپ بازار میں لیتے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے دین کو خطرے میں ڈالتے جاتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے دین کو برباد کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ برباد ہوتا ہے اور یاد رکھیں شیطان کسی سے فوری کوئی گناہ نہیں کروا لیتا شرک نہیں کروا لیتا قدم قدم لے کر کے چلتا ہے قدم قدم لے کر کے چلتا ہے یا ایسی طریقے سے رشتے کے مسئلے ہوں ہم کسی سے رشتہ کر دیتے ہیں اپنے بچے کا ہو یا بچی کا ہو پتہ ہے کہ جس سے رشتہ کر رہے ہیں اس کے اندر غلط چیزیں ہیں بدعات ہیں کچھ شرکیات ہیں نہیں جا کر کہ بچی صدھار لے گی بچہ صدھار لے گا آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی بچی ہو جو مرد کے ماں تحت ہوا کرتی ہے اس کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اولاد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں بجائے اس کے کہ یہ جا کر کہ صدھارے خود بگڑنے لگتے ہیں خود غلط راستے پیانے لگتے ہیں یا پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دوست ہیں ہمارے اپنی ذات کو لے لیں ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بری عادتوں کے ہیں ہم اپنے اقین پر ہیں کہ ہم اپنے عادت کو نہیں بدلیں گے ہم ان کو صدھاریں گے لیکن کتنی ایسی مثالیں آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے تھے آپ کو بری عادتوں سے محفوظ رکھے تھے بری عادتوں میں ہم پڑ گئے ہماری زبان صاف تھی زبان گندی ہونے لگی محسوس حاضرین اس انتہا کو آپ نہ دیکھیں ابتدا کو آپ دیکھیں جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا اس کو آپ دیکھیں وہاں پر آپ نے اپنے دین کو خطرے میں لگایا تو اس کا نجزہ آپ نے دیکھا ہے اپنے دین کو آپ نے خطرے میں لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے تو محسوس حاضرین یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو دین سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے اس کی حفاظت کی کوشش کریں گے تو محفوظ ہوگا دنیا کو آپ جتنا خطرے پر لگانے لگا لیں کبھی دینداری کو خطرے پر نہ لگائیں کبھی دینداری کو خطرے پر نہ لگائیں تجارتوں کی مثال لیں تجارتوں کی مثال لیں ایک اچھا سا انسان ہوتا ہے چھوٹی موٹی تجارت ہے حلال کمائی میں ہے حلال کھا رہا ہے سکون کی زندگی میں ہے حرس پیدا ہوتی ہے حرس پیدا ہوتی ہے لالچ پیدا ہوتی ہے اور کمانے کا جذبہ اور دنیا کو بنانے کا جذبہ یا کئی چیزیں اس کے دل میں آتی ہیں اسے پتا ہے کہ اس کی ہو سکتا طاقت نہ ہو اسے پتا ہے ہو سکتا اس کی پہنچ نہ ہو لیکن یہ سوچ کر کے نہیں کر لوں گا کر لوں گا میں ہو جائے گا سوت پہ پیسہ لے لے لوگوں سے پیسہ لے لے کسی اور سے کچھ لے لے اب اس کے بعد کچھ دن گزر جائیں کچھ مہینے گزر جائیں کچھ سال گزر جائیں اب اس کی حالت کو دیکھیں دین خطرے میں پڑ چکا ہے دین کے معاملات بگڑ جاتے ہیں محسوس حاضرین بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو خطرے میں نہ ڈالیں دنیا کو خطرے میں ڈال لے ڈال لے لیکن دین کو کبھی خطرے پہ نہ لگائیں اور ان کی ابتداہی میں نظر ہونی چاہیے انسان کو ابتداہی میں شکر وزار ہونا چاہیے قنات پسند ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے جہاں پر انسان حلال چیزوں میں بہت زیادہ پھیل جائے حلال چیزوں میں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام چیزوں میں میں کہہ رہا ہوں حلال چیزوں میں مباح چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو پھیلا لے تو خطرہ اس کے قریب ہے خطرہ اس کے قریب ہے کبھی بھی وہ حرام میں مو ڈال سکتا ہے کبھی بھی وہ غلط کاری میں پڑ سکتا ہے غلط اختیارات اس کے ہو سکتے ہیں